بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم everyone welcome back to my youtube channel guys in this video I will talk about who will cry when I die جب میں مر جاؤں گا تو کون روئے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ان ذائقت الموت every being have bound to test تہذیب تو ہم سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے ہر کسی کو موت کا مزا جکنا ہے لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جب ہم سب مر جائیں گے یا میں مر جاؤں گا یا آپ مر جائیں گے ہم سب کو مرنا ہے تو مرنے کے بعد کون روئے گا کیا دنیا ہمیں یاد کرے گی یا دنیا ہمارے وجود کو ختم کر دے گی ہمیں بھول جائے گی دنیا ہمیشہ ان کو یاد کرتی ہیں جو دنیا کو کچھ دے کر جاتے ہیں آج ہم البرونی کو ارسو کو آئنسائن کو کیوں یاد کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمیں کچھ دیا آج ہم کیف سی کو کیوں یاد کرتے ہیں جو کیف سی کا اونر ہے ہم اس کو کیوں یاد کرتے ہیں کیونکہ اس نے دنیا کو کچھ دیا دنیا ہمیشہ ان کو یاد کرتی ہیں جو دنیا کو کچھ گفت دے کر جاتے ہیں تو آپ سب بھی یہ سوچئے کہ مرنے کے بعد میں دنیا کو کیا دے کر جاؤں گا جو دنیا مجھے یاد رکھے گی یعنی کہ ہم لوگ ایک limited سوچ رکھتے ہیں ہم لوگ بڑی سوچ نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد بھی ہمیشہ کیا کرتے جائیں کہ دنیا ہمارے وجود کو ہمیشہ زندہ رکھیں محفلوں میں دنیا ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں پور اگزمپل میں نے یوٹیوب کا چینل بنایا ہے مجھے بھی مرنا ہے تو جب میں مر جاؤں گا تو دنیا میرے ویڈیوز دیکھ کر دنیا میری ان ویڈیوز میں سے اپنے بچوں کو تربیت دے گی اور جب میں مر جاؤں گا تو ظاہری سی بات ہیں دنیا مجھے یاد کرے گی تو میں نے اس چھوٹی سی سوچ نہیں رکھی میں نے بہت بڑی سوچ رکھی کہ مرنے کے بعد بھی میں ایسا کچھ کر کے جاؤں کہ دنیا مجھے یاد رکھیں تو آپ کو بھی سوچنا ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے کہ دنیا ہمارے وجود کو زندہ رکھیں دنیا ہماری یادوں میں ہمیں محفلوں میں یاد کریں ہم ایسا کچھ دنیا کو دے کر جائیں ہم دنیا کو ایک گفت دے کر جائیں کہ دنیا ہمیں یاد رکھیں دنیا ہمیشہ ان لوگوں کو یاد کرتی ہیں جو دنیا کو کچھ دے کر جاتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ دنیا کو کیا دے کر جانا چاہتے ہیں آپ کو اللہ پاس نے یہ جو خوبصورت زندگی دی ہیں جو خوبصورت زندگی میں تھوڑی سی مدد دی ہیں اگر آپ کو مرنے کے بعد اپنے وجود کو زندہ رکھنا ہے آپ چاہتے ہو کہ لوگ ہمیں یاد رکھیں تو آپ دنیا کو کچھ دے کر جائیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ابھی کے لئے اتنا اور شکریہ شکریہ شکریہ